نمسکر اس میں موجود ہے کرنال کے فوزگڑ کے راجیف پورم کے گلی نمبر چار میں جہاں کرنال کی مونسون کی جو پہلی بارش ہے اس سے کہیں نہ کہیں لوگوں کو راحت تو ملی ہی لیکن اگر بات کی جائے سڑکوں کی تو سڑکوں کی حالت کافی زیادہ خستہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسا کہ آپ لائف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس علاقے میں سڑکوں کی حالت بہت ہی زیادہ بھت کر حالات ہو چکے ہیں لوگوں کو آنے جانے میں بہت ہی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اگر بات کی جائے ہماری تو ہم بھی جب باہر سے یہاں تک گاڑی سے آئے تو یہاں تک آنا بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ بہت ہی پریشانی سے پریشانیوں کا سامنا جھیل کر جو ہے یہاں تک پہنچ رہے ہیں کچھ لوگوں سے ہم بات چیت کرنا چاہیں گے اور جانیں گے ان سے کہ کیا کچھ آخرکار پروبلمز جو ہیں انہیں فیس کرنی پڑتی ہیں باہر سے جب انہیں فوزگڑ کے ڈاکے میں آنا پڑتا ہے جی سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے جی مہم یہاں پر دو سال سے کام چلا ہوا ہے اب یہاں پر باریسائی تیج کے کارنی یہاں پر موڑسائیل کھڑی تھی وہ موڑسائیل اس میں گر گئے کتہ ہی بندہ ہوا تھا اس میں کتہ تو بچ گیا مہم اس کے اندر جانے سے پر یہاں بہت پرسانی آتی ہے کشتمر کو جانے میں پبلک کو جانے میں بہت دیکھتے سینی پڑتی ہیں جی مادر جی آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں گھر میں آنے جانے میں کتنی پریشانی ہوتے ہیں پریشانی تو بہتا ہوا ابھی کوئی گر جائے اس میں کسی کا کوئی ٹوٹھوٹ جائے یہاں گھلی گڑنے میں کتنی دکھت آتی ہے بہت زیادہ پریشانی ہیں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں بزرک بھی ہیں تو جی سگینوں نے بتایا ہے کہ بچے ہیں بزرک ہیں ان کو آنے جانے میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا چھیلنا پڑتا ہے ایک بار میں آپ کو لائیو تصویروں میں دکھانا بھی چاہوں گے کس طریقے سے اتنا بڑا جو ہے یہاں پر کھٹا ہوا ہوئے کام جو ہے پچھلے بہت سالوں سے یہاں پر کام چل رہا ہے لیکن اس میں کوئی بھی جو ہے پرگتی ہوتے نظر نہیں آرہی اپنے آپ میں ہی کافی بڑی جو ہے سمسیا ضرور ہے یہاں کے لوگوں کے لیے اپنے آپ میں ہی ایکسیڈنٹس کو نیوتا دینے والا کام ضرور یہاں پر کیا گیا ہے جیسے کہ سن نے بتایا کہ صبح بھی یہاں پر ایک دودھ والے کی بائک جو ہے اس کھڑے کے اندر گر گئی تھی شکر ہے کہ کسی کی جان پہ نہیں بنائی جو لوگ ہیں وہ سرکشت ہے تو زیادہ سے زیادہ اس خبر کو شیئر ضرور کیجے گا تاکہ اوپر تک یہ بات پہنچ سکے سی ایم صاحب تک یہ بات پہنچ سکے انہیں بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جل سے جل جو ہے سڑکوں کا جو یہ کاریا ہے اس کو برگتی پہ لائے جائے جل سے جل اس کام کیا جائے کیونکہ آنے جانے والے چاہے بچے ہوں بزرگ ہوں اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ پریشانی کا جو ہے سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے کچھ اور لوگوں سے بھی ہم بادشیت کرنے کی کوشش کریں گے جی مادہ جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے صبح یہاں پر ایک بائیک فس گئی تھی ہاں پر ایک بائیک فس گئی تھی بڑی مشکل سے نکال لیا ہے وہ ٹرین نکال کٹ کے کیا کچھ اپیل کرنا چاہو گے سرکار سے سرکار کے بھئی یہ بنا میں بہت دکھی ہیں آنے جانے میں جانے میں جا نہیں سکتے ہیں بزرگات میں گر جانتے کان اٹھائے گا کیا کیا دکھتے ہوتی ہیں آنے جانے میں بیٹا دکھتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہو میں کیسے دکھتا ہوتی ہیں چلنے میں بہت مجھ کہ یہ سارے لوگ یہی کھڑے تھے کٹھے ہو کہ سب سے رسیاں نال نکال لیا ہے تو کب سے چل رہے کام یہاں پر یہ تو کئی مہین سال سے بھی اوپر ہو گیا یہاں کام کو تو یہ ٹھیک نہیں کرتے سر آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے سرکار سے کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے یہ راستہ ہے ٹھیک ہے پیدل چلنے کے لیے بھی لوگوں ختم کر رکھے پیدل بھی بندہ نہیں نکل سکتا آپ بھی دیکھ رہے ہیں بچوں کو بھی سب کو بڑھے ہوگا بچوں کو بھی بچوں کو بھی موٹسیکل والے لوگ آرے ایک کو دکھت ہو رہی ہے موٹسیکل ایفیسل جاک کے گر جاتے ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھا ہو لیڈیس تو وہ سب سب گر جاتے ہیں کپڑے اوپڑے سب کے خراب ہو جاتے ہیں سامنے ابھی اٹیکٹر ٹرالی فس گئی تھی یا دو فس گئے تھے سامنے تو جہاں ایک طرف کرنال میں مونسون کی جو پہلی بارش ہے وہ کہیں نہ کہیں کسانوں کو لوگوں کو راہت دیتی نظر آئی وہیں دوسری طرف بہت سارے لوگوں کی لیے ایک سمسیا بھی ضرور بن گئی سڑکوں کی بات کی جائے تو اتنی خستہ حالت ہونے کے لیے سڑکوں کی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے آتے جاتے لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سلپ ہوتے ہوتے بچتے ہیں سبا بھی اس کھڑے میں جو ہے ایک بائک فز گئی بہت سالوں سے یہ جو کام ہے سٹارٹ تو کیا گیا ہے لیکن اسے کمپلیٹ بلکل بھی نہیں کیا جا رہا کچھ اور لوگوں سے ہم باتشت کریں گے جی سر کیا کچھ کہنا جائیں گے بس یہ ہے جی کام بہت مہدور ہے سب ہی برا لہو رہا ہے بچہ کا لیڈیز کا لکڑنا کسوں کا بھی برا لہا ہے کلونیا کا آپ خود دیکھ لو جی کیا لہا ہے کیا ہے کوئی جی نہ جانا کچھ نہیں ہے سب ہی گھڑیوں میں یہ دراد پٹے پڑے جی وکلالے لیڈیز سکوٹی واری اندر چلی جاتی ہے پرشاہ سنسیہ ہی پراسنا ہے کرنا جی ہم تو اس کو جلدی سے جلدی سنائی کریں تو جیسا کی سر نے بتایا کہ جلدی سے جلدی یہ جو کاریا ہے وہ کمپلیٹ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ کہیں چاہے چھوٹے بچے ہو چاہے بزرگ ہو جتنے بھی آس پاس کے لوگ ہیں انہیں بہت زیادہ پریشانیوں کو سامنا ضرور جھیلنا پڑ رہا ہے یہ آس سے آتے جاتے وہ سلپ ہو جاتے ہیں کیچڑ میں ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں بہت سارے سالوں سے جو ہے یہ آپر کام چل رہا ہے لیکن اس میں کوئی بھی پرگتی ہوتے نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ حال آپ دیکھ رہے ہیں کرنال سی ایم سٹی کا جسے ویسے تو سی ایم سٹی کہا جاتا ہے سمارٹ سٹی بنانے کی باتیں کی جاتی ہیں اور سڑکوں کی حالت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ خستہ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے یہ علاقہ ہے فوزگڑ کا صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو آ کے دکھائیں گے کہ اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جن میں سڑکوں کی حالت بہت زیادہ جو ہے خراب ہوتے نظر آ رہی ہے مونسون کی یہ پہلی بارش کرنال میں جو فارمرز کے لیے کسانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے گرمی سے رہت دینے کا کام تو کی ہی لیکن بات کی جائے یہاں کے لوگوں کی تو وہ کہیں نہ کہیں پریشان ہوتے ضرور نظر آ رہی ہے اپنے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے انہیں دس بار سوچنا پڑ رہا ہے کہ ہم باہر نکلے یا نہیں اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ پرابلم ضرور کر رہے ہیں تو جیسے کہ اب لائیف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اوٹو ہو ایرکشہ ہو سکوٹی ہو سب کو بہت بھی زیادہ سنبھل کر یہاں پر چلنا پڑ رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹس کو نیوتا دینے والا کام یہاں پر کیا جا رہا ہے تو جیسے کہ ہم نے آپ کو لائیف تصویروں میں دکھایا ہے اس سمیں ہم لوگ فوزگڑ کے راجیپورا کی گئی نمبر چار کے باہر موجود ہیں حالانکہ پورے فوزگڑ روڈ کی اگر بات کی جائے پوری روڈ کی یہی حالت ہے آپ اس سمیں لائیف تصویروں آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا سی بارش ہونے پر فوزگڑ روڈ اپنے آپ میں دلدل بن جاتی ہے کس طریقے سے اتنا کیچڑ یہاں پر ہو جاتا ہے کہ اگر ٹو ویلرز پر کوئی انسان جاتا ہے تو اس کے اپنے آپ میں چلنے میں بہت پریشانیوں کا سامنہ تو کرنا ہی پڑتا ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی ڈر ضرور رہتا ہے کہ کہیں وہ گر نہ جائیں کہیں ان کی بائیف سلپ نہ ہو جائے اس سمیں جو آپ لائیف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اس گلی کی تصویریں یہاں پر آپ کو بتا دی کہ ایک ٹرولی جو ہے وہ صبح یہاں پر پلٹ گئی تھی اور کیونکہ سڑک کی حالت ایسی ہے تو اتنی مشکل سے جو ہے اس کو نکالا گیا یہاں سے کیونکہ وہ بری طرح سے فس چکی تھی ذرا سی بارش آج جو آئی ہے اس کے بعد آپ اس سمیں دیکھ سکتے ہیں فوزگر روڈ کی تصویریں پوری روڈ جو ہے وہ اس سمیں دلدل بن چکی ہے اور لوگوں کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے آپ لوگوں سے اپیل ہی رہے گی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجے گا سرکار تک یہ خبر پہنچ نہیں چاہیے جہاں پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر سی وریج کا اور روڈز کا کام چل رہا ہے لیکن ابھی تک کارے جو ہے پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے جلتے کافی لوگوں کو جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طریقے سے ٹو ویلرز جو ہیں وہ اتنی مشکل سے ہاں سے جا رہے ہوتے ہیں ہماری آپ لوگ اسی اپیل ہے یہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر ضرور کیجے گا سرکار تک یہ خبر پہنچنی چاہیے سی ایم صاحب تک یہ خبر پہنچنی چاہیے کہ آپ ہی کے سی ایم جو ہے وہ فس نہ جائے تو ہماری آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا آپ اسے میں لائک تو سروع میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ مہینوں سے یہ کارے چل رہا ہے بڑکی کئی سالوں سے جو ہے یہ کارے اسی طرح سے چل رہا ہے لیکن ابھی تک پورا ہی ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں میں گصہ ضرور ہے کہ کتنے سمیں سے جو ہے لوگوں کو پریشانیوں سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ لوگوں سے ہم بات کرنا چاہیں گے سر کیا کچھ آپ سرکار سے اپیل کرنا چاہیں گے کافی سالوں سجا یہی حالت ہے روج کی سرکار سے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں جلد پانچ سال سرکار کو بی جے پی کو ہو گئے ہیں بنے ہوئے ہیں اب بھی پھر سرکار بن رہی ہے بی جے پی کی ابھی لگ بھی پورے تریہوں کام نہیں ہوا پانچ سال کے بعد اب ہم سرکار سے اپیل کرنا چاہیں کہ بھئی اس کام کو جلت جلت کرایا جائے کوکلے وادے تھے جو سارے کیے گئے کوکلے وادے تو میں پانچ سال ہو کر رہی ہے ابھی لگ کوئی بھی کام پورا نہیں کی گھٹے سرکار نہیں جو ہم کہتے ہیں بھئی اس کو جلت جلت پورا کیا جائے سب بھی کام کو کلونیوں کو پاس کر کے جی سر آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے وادے بہت کیے گئے ہیں لیکن آدھے وادے جو ہیں وہ اس سمیں بلکل خوکلے نظر آ رہے ہیں کافی سمیں سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں مردم ایسا جی وادے تو کرتے ہیں جو بھی مہلے منتری آتا ہے وہ بھی پورے بہنے کریں گے کوئی وادہ پورا نہیں ہے آپ وادہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے اس میں سب ہی گھلیوں میں بہت ہوں دو دن پہلے یہ اپنے کلیانے ساہب آئے تھے یہ کہا یہ تھے بھی دس دن موقع تمہیں اس لٹک بن جائے گی کام چل لو کچھ کوئی کام نہیں بنے رہے گی اب وکاس دیکھ لو جی آپ کے بوٹ لینے تو سب کچھ ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو جیسا کہ سرن نے بھی کہا وکاس کی بات کریں تو یہاں پر وکاس کا نام و نشان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے ہماری آپ لوگوں سے اپیل یہی رہے گی ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر ضرور کیجے گا اپنے آپ میں وکاس کی اگر بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سین سٹی کرنال کی یہ کچھ تصویریں جہاں پر اتنا اچھا وکاس کیا گیا کہ سڑک جو ہے وہ دھس گئی کچھ ہی گھنٹوں کی بارش کے بعد حالانکہ ابھی مونسون جو ہے وہ شروع بھی نہیں ہوا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر مونسون جو ہے وہ مونسون کا موسم سٹارٹ ہو گیا اگر پورے زوردار بارشیں کچھ دن لگاتا رائی تو نظرانے کون کون سے علاقے میں کیا کچھ چیزوں کا سامنا جو ہے لوگوں کرنا پڑے گا زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم نے آپ کو لائف تصویروں میں دکھایا کس طرح سے فوزگر کی یہ کچھ گلیوں کی لائف تصویریں تھی جس میں بہت ہی زیادہ پریشانیوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا تھا ہم آپ کو آگے کی بھی تصویریں دکھائیں گے جب اس سڑک سے اگر آپ لوگ باہر کی طرف جاتے ہیں تو اس سمیں پورا رستہ کیسا ہے اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تو یہ آپ اس سمیں لائف تصویروں میں سڑکوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں فوزگر سے آپ یہ لائف تصویریں دیکھ رہے ہیں ہمارا آپ لوگوں سے اپیل یہی رہے گی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا سی ایم سٹی کے وکاس کاریوں کی بات کریں تو یہ ہے وکاس کاریوں کی کچھ لائف تصویریں کس طریقے سے چاہے فور ویلرز ہو چاہے ٹو ویلرز ہو چاہے تھری ویلرز ہو سب ہی جو ہیں کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد جو ہیں یہاں سے ٹراول کرتے ہیں ذرا سی بارش سے کس طریقے سے دلدل بن جاتی ہے یہ فوزگر کی سڑک اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہو کئی سالوں سے یہی حالت ہے اس سڑک کی لیکن کچھ بھی وکاس کارے جو ہے بارہ جو ہے وہ یہاں پر اکٹھا ہوا پڑا ہے اور کتنا اپنے آپ میں ڈر ضرور ہے لوگوں کے منوں میں بھی کہ اگر وہ ٹو ویلرز پر یہاں سے جاتے ہیں بائک سلپ ہو سکتی ہے بائک فس سکتی ہے جس کے چلتے کافی پریشانیوں کا سامنا جو ہے وہ لوگوں کو کرنا پڑ سکتا ہے تو اس خبر کو شیئر اس لیے کیجے گا تاکہ سی این صاحب تک کے خبر پہن سکے اور وکاس کارے جس کے وعدے کیے گئے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں اس کو ضرور پورا کیا جاسا کیونکہ اپنے آپ میں یہ کیول اکلوتی کالنی نہیں ہے ایسی کئی کالنی ہیں چاہے وسندویار کی بات کی جائے چاہے فوزگر کی بات کی جائے وکاس نگر کی بات کی جائے رجیب پورم کی بات کی جائے کئی ایسی کالنیز ہیں جہاں پر سڑکوں کی یہی حالت ہے سیکٹرز کے بیچ میں جو ہے سڑک بنا دی جاتی ہے ایک ہی سڑک کے اوپر دوسری سڑک بھی بنائی گئی ہے جس کو شاید کبھی ضرورت بھی نہ ہو لیکن وہی جہاں پر سڑکوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر کارے ابھی تک شروع بھی نہیں ہوا ہے وہاں پر کچھ بھی کارے شروع ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر ضرور کیجئے گا جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کچھ دنوں پہلے دکھایا تھا کس طریقے سے رام نگر میں جہاں آس پاس کے لوگوں کا کہنا تھا کہ کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی سڑک کی نئے بننے کیلئے اس کے باوجود نئی سڑک جو ہے وہ بنائی گئی ایک ہی سڑک کے اوپر ہی لیکن یہاں جہاں پر سڑک بننے کی کافی زیادہ وشکتہ ہے کافی زیادہ ضرورت ہے وہ ابھی تک نہیں بن رہی اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی کچھ سمیں پہلے ہی کارے شروع ہوا کافی سمیں سے کافی سالوں سے جو ہے فوزگر روڈ کی یہی حالت ہے جس کے چلتے لوگوں کو نہ جانے کتنے سالوں سے اس پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر ان لوگوں کے لیے ضرور کیجئے گا کیونکہ ایسی کلوتھی کالنی نہیں ہے اور بھی کالنیز ہیں جہاں پر وکاس کے کارے کی ضرورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور گلی کی تصویر جس کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر بھی گلی جو ہے وہ دھسی ہوئی ہے اور اپنے آپ میں ویکل یہاں سے آنے ویکل کے آنے جانے کا کوئی ہاں پر راستہ نہیں ہے اور کیول ایک نہیں ایسی کئی گلیاں ہیں جس کی یہی حالت ہے تو ہماری دوبارہ سے آپ لوگوں سے یہی اپیل رہے گی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ سرکار تک یہ ویڈیو پہنچے اور اس طرح کی جتنی بھی کالنیز ہیں جن کا وکاس کارے ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا ہے اس پر کام کیا جائے کیونکہ ابھی مونسون جسٹ سٹارٹ ہی ہوا ہے آگے نہ جانے کتنا لوگوں کو اس کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کارے جو ہے وہ کیا جانا چاہیے اور وشی چاولہ کنال بے کی نیوز کنال